السلام علیکم ناظرین پراما سیدھ جانے سار کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کشوالا جیسے یہ اتنی بیٹی کو لے کر آ جاتی ہے سنوشیوار کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہانا کہ میں یہاں پر ہوں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کشوالا کہتا ہے کہ آپ ہیں تو فکر کرنے کی واقعی ضرورت نہیں ہے مگر میں ماں ہوں نا ماں کیسے سکون سے بیٹھ سکتی ہے اور ویسے یہ درد تو وہی سمجھ سکتا ہے نا جو کبھی خود ماں بنی ہو اور اس کا اشارت تو سیدھا دعا کی طرف ہوتا ہے اور دعا اس کی بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے سرفراز کے والد فیزا کے گھر جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو جو سزا دینی ہے آپ دے سکتے ہیں جو سزا کہیں گے ہم سرفراز کو وہی سزا دلوائیں گے تو فیزا کے والد کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو فیزا کے ہاتھ میں ہے اگر یہ مجھے کہے گی نہ کہ اسے سزا دلوانی ہے تو میں اسے ضرور سزا دلواؤں گا لیکن سرفراز کی والدہ کی تو اکڑا ابھی تک ختم نہیں ہوتی کشمالہ سرفراز سے ملتی اور اسے کہتی ہے کہ میں دعا کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہوں اور مجھے پتا ہے یہ کام تم ہی کر سکتے ہو لیکن سرفراز حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے جعفر تم دعا کو کیسے جانتی ہے اور تم اسے اپنے راستے سے کیوں ہٹانا چاہتی ہو رشتہ کیا ہے تمہارا تو کہتی ہے کہ میں نشوار کی پہلی بیوی ہوں اور سرفراز تو یہ سن کر اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے جیسے ہی سرفراز آفیس جاتا ہے تو وہاں پر جعفر اسے کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں ہے تم کس مو سے یہاں پر آئے لیکن سرفراز کہتا ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں جعفر کہتا ہے کہ تم دعا بی بی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے لیکن نشوار کہتا ہے کہ تب تمہاری وہ اصلیت سے واقف نہیں تھی اس لیے لیکن سرفراز کہتا ہے لیکن اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر حصے میں تو پہلے وہ میرے آئی ہے نا اور یہ بات سن کرنشوار کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے وہ سیدھا گن نکال لیتا ہے